پینشنرز کی مانگوں کو لے کر خمیرپور میں راجی پینشنر مہا سنگ کی بیٹھک آئیو جن کیا گیا اس میں کافی سنکھیا میں پینشنرز موجود رہے بیٹھک میں 65, 75 اور 75 آئیو ورگ پر ملنے والے ایلاؤنس کو بیسک پینشن پر جوڑنے کی مانگ بھی کی گئی بیٹھک میں اپستیت ہوئے پینشنرزوں کو سمبودت کرتے ہوئے راجی پینشنرز مہا سنگ کے پدادکاریوں نے پینشنرز حیطوں کو لے کر اپنی بات رکھی منچ سے پرجور پینشنرز حیطوں کو دھیان میں رکھنے کی سرکار سے مانگ بھی کی گئی پدادکاریوں کا کہنا ہے کہ سرکار پینشنرزوں کی طرف کوئی خاصا دھیان نہیں دے رہی ہے سرکار کو پنجاب ترج پر پینشنرزوں کی مانگوں کو پورا کرنا چاہیے اس کے لیے سرکار پینشنرز سنگ کی سلاکار سمیتی کی ساتھ سمکشہ بیٹھ کے آئیوجد کی جائیں سمکشہ بیٹھ کے آئیوجد کرنے سے پینشنرزوں کی سمسیوں کا سمادھان نکلے گا پینشنرزوں میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پینشنرزوں کو پردیش سرکار کی طرف سے پینشن کلیان بورڈ کا بھی پنرگٹھن کرنے کا آشواشن دیا گیا تھا دو مہینے کا سمیں بیٹھ جانے کے اپراند بھی اب تک بورڈ کا پنرگٹھن نہیں کیا گیا ہے بیٹھک میں جیسی سی کے گٹھن پر زیادہ جوڑ دیا گیا تاکہ پینشنرزوں کی مانگوں پر سمکشہ ہو اور ان کا پورا کیا جا سکے راجی پینشنرز مہاسنگ کے ورشت اپاد دیکش دیویندر کمار سونی نے کہا کہ اس بیٹھک کا مکہ ادیش پینشنرزوں کی مانگوں پر وستر چرچہ کرنا تھا انہوں نے کہا کہ آج بیٹھک میں بیبین سنگٹھنوں کے لوگ موجود رہے یہاں پر پینشنرزوں کی مانگوں سمبندی تے وستر پوروک چرچہ بھی کی گئی انہوں نے کہا کہ پینشنرزوں کی مکھے مانگ میں پینشنرز 75 75 آئیو ورک کو ملنے والے ایلاؤنس کو مول پینشن میں شامل کرنا اس کے ساتھ ہی پینشن کلیان بورڈ کا پنرگٹھن کرنا سہیت انیہ مانگیں شامل رہی ہیں اس میں مارے پینشنرزوں کی مکھے دو تین مانگے ہیں جیسے پینٹ 75 75 کی جو ماری پینشن آراؤنس مل رہا ہے اس کو بیسیل پی میں جوڑنے کے لیے جو ماری بانگ لگی ہے دوسری ہے کہ پینشنرز کلیان بورڈ کا جو پہلے سے گھن ہوا ہے اب دوبارہ سے اس کو گھن کرنے کی بات چل رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی مکھے منتری سے بات ہوئی تھی کہ بھئی جو مہارا سمیلوں نے ہوا تھا تھا تھے راج پینشنرز کا اس میں بات ہوئی تھی کہ یہ وہ مانگیں ہیں وہ رکھی تھی تو مانکہ منتری نے کہا تھا کہ دو مینے میں ہم اس کا گھن کر دیں گے اور آپ کی مانگوں کا اس کو ڈسکس ہوگی لیکن آج تک اس کی جیسی جیسی جیو ہے اس گھن پر جارہ جو کیا جا رہا تاکہ پینشنوں کی جو مانگیں ہیں تو اس پر ڈسکس ہوں اور اس کا سماحہ کیا جا سکتا ہے وہیں اس موقع پر عراج پتریت کرمچاری مہا سنگھ کے پورو ادھیاکش پریم سنگھ بھرمولی نے کہا کہ پردیش کے بیوین پینشنرز سنگٹھن ایک منچ پر آج اکتریت ہوئے ہیں اور سرکار سے ان کی مانگوں کو پورا کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اس موقع پر راج پینشنوں مہا سنگھ کے مہا سچیب نے کہا کہ سرکار سے جیسی سی کی بیٹر کو جلد بنانے کے علاوہ انہیں مدوں پر آج جرس کی گئی انہوں نے کہا کہ سنگھ نے پورو کانگریس سرکار کے سمیں بینا کسی کارن کے برخواست کیے گئے کرمچاریوں کو آج تک بحال نہیں کیا گیا ایسے کرمچاریوں کو بھی بحال کرنے کی مانگ سرکار سے کی گئی ہمیرپور میں راجسطریہ بیٹر کا ایوزن کیا ہے اور یہ پہلی بار ہم نے پریاس کیے کہ جو ہمارے پورو میں راجسطر کے جیراستر کے بیوہن بیبھاگوں کے جو ادھیکش رہے ہیں ان کو ہم نے ایک منچ پل آنے کا پریاس کیا ہے پیچھے چار جنوری کو سرکار نے ہمیں وارتہ کے لیے آمنتری کیا مانگ مکہ مانتری سے ہماری چرچہ ہوئی مکہ سچیب سے اور اس کے بعد آج ساڑھے گیارہ بجے چیف سیکھتے کے ساتھ ہماری بیٹر ہو رہی ہے جو ادھیکش جی وہ بیٹر کو وہاں لے رہے ہیں اور ہمارے بیچ میں سینر ویس پریزنٹ جو ہے بیٹر کی ادھیکشتہ کر رہے ہیں تو میں بھارتی راجسطر مہاستنگ کی اور سے چار پانچ مدے ہماری سرکار کے سمکھ اپنے رکھے اس کے لیے بڑا سکاراتمک سرکار نے اپنا رویہ اپنایا ہے اس کے لیے ہمیں مکہ مندرے کا بیواری ہوں ہماری پرمک مانگے چار تھی جو پیسٹ ستر پچتر برش کی آیو پہ مول بیتن میں اس کو جوڑے جانے کی مانگ تھی اس کے اوپر سرکار بچار کر رہی ہے اور جیسیج کا گٹن ہو سرکار سے بارتہ پرارم ہو اس کے لیے سرکار سے ہماری نیماند تھی اس کو بھی سرکار نے سرکارات مانگا ہے اور ہمارے ساتھ انجیوز فیڈریشن کے جو پورو میں پردیش میں کرمچاری رہے وہ سارے آج ایک منچ پہ آئے ہیں اور ایک منچ سے ہم اپنی جو مانگے ہیں وہ سرکار کے سمکھ رکھنا چاہتے ہیں کرمچاری کا لیانڈ پورکہ گٹن ہو اس کی ہم نے مکہ مندرے سے مانگ کی اور مکہ مندرے نے آج اس دیئے ہیں کہ آج ہماری راجزتریہ جو بیٹک ہے وہ چیف سکتری نے وہاں پہ آمتری کی ہے اس میں ان کا سمادان ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس سمجھ سے یہ بھی مانگ کرتے ہیں پورو میں ہمارے پردیش میں ادھاکش رہے گوپالداز برما انجیوز کے جن کو پورو سرکار نے راجنیتک دوش بہابنا کے کارنے ان کو سیوہ سے برخواست کیا تھا ہم نے اس دن بھی ماننی مکہ مندرے سے آگرہ کیا کہ یہ وکٹامائیزیشن ہے تو ماننی مکہ مندرے سے ہمارا آگرہ رہے گا کہ گوپالداز برما کی جو وکٹامائیزیشن نے اس کو وکٹ کیا جائے کیونکہ راجن تکتہ ہر پین کی وکٹامائیزیشن ہوئی تھی اور جو کرمچاریوں کی ہماری پرمک مانگے ہیں سرکار اس کو سگرسیب کار کرے ایسے ہم آشا کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس طرح جو ہماری مانگے ہیں سرکار اس کو کرے گی اور ہم سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا سہوگ اس ادیشہ کو لے کر کے بھارتی راجع پیشنٹ چلا ہے اور آج اس میں جو بیبین پردیش کے سنگتن ہیں اس میں ادکتر لوگ جو ہے یہاں پہ پارٹسپیٹ انہوں نے کیا ہے اور جو آج نہیں آسکے ہمارا یہ پریاس رہے گا بھبیشیہ میں ہم سب لوگوں کو ساتھ لے کر کے ساپ چلیں گے اور کرمچاریوں کی ہماری پینشنوں کی ڈیمانڈیں ہیں ڈیڑڑاک ہیم آچل میں پردیش کا جو پینشنر ورگ ہے اس کو ہم رہت پہنچائیں گے ایسی اس موقع پر اراج پتریت کرمچاری مہا سنگ کے پورو ادھیکش گپال داس ورما نے بھی کہا کی سرکار پینشنروں کی مانگوں پر دھیان دے انہوں نے کہا کی پینشنروں کی مانگوں پر یدی سرکار دھیان دیتی ہے تو پینشنر بھی آنے والے ویدان سبا چناؤوں میں سرکار کا دھیان رکھیں گے انہوں نے کہا کی اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو سرکار کو باہر کا راستہ بھی دکھانے سے پینشنر گرے ازن نہیں کریں گے ادھیکش جو بھارتی جنتہ پاڑی ست پال ستی ہم نے ساری مہنت کر کے دن اور رات کر کے ویر بھدر سنگھ کو ستا سے بار کیا اور ہمارچہ پردیش کی ستر لاکھ جنتہ اس بات کو جانتی ہے کہ ویر بھدر سنگھ جو تھا وہ پاورفول مکہ منتری تھا وہ جو کہتا تھا وہ کرتا تھا وہ کرتا تھا اور کر ہی لیتا تھا مجھ جیسے لوگوں کو ناوکزے ڈیسپس کر دیا کیا ہم نے کوئی برشتہ چار کیا کیا ہم نے کیا کوئی سرکار کا پیسہ کھایا پر یہ کی بھی کانگریس کے خلاب کیوں بولا کانگریس کے خلاب کیوں پرچار کیا صرف کارن تو یہ ہی تھا پر آج بھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں مکہ منتری جائرام ڈھاکور جی سے کہ آپ ساری باتوں کو چھوڑ کر کے پینشنوں کے ساتھ سوکسلاہکار سمیتی کی بیٹھ کے کریں ان کی جو پنجاب کی ادھار پہ جو مانگے ہیں ان کو لاغو کریں اور جو پور بیر بھدر سنگھ سرکار نے اُتھپیڑن کیا کرمچیاریوں کا اس کو سمت کریں اگر یہ باتیں ہوتی ہیں تو سرکار رپیٹ ہو گیا یہ میں آپ کو ایفیڈیوٹ پہ ہم سارے لیڈر لکھ کے دینے کو تیار ہے ہنڈرڈ جوان پرسنٹ جی رام ڈھاکور اور اگر کریں گے نہیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آپ اس بات کو دیکھئے ہمارے اندر آج بھی ہو طاقت ہے ہماری ستر ستر سال مر ہو گئی ہے ہم تو فائٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھئے پچھلے ان ابھی جو چار بھائی الیکشن ہوئے آپ دیکھئے وکرم دیتا نے کیا کیا جو ایم ایل اے ہے گرامین کا کیا کیا نہیں سرکار کے خلاب بولا میں پہلا بیقتی تھا جب میں نے اگر ہماری سیوائیں لینا چاہے گی تو سرکار ریپیٹ ہوگی اگر سیوائیں نہیں لینا چاہے گی تو اس میں کچھ آگے میں کمنٹ کرنا نہیں چاہتا